بھائی چھہتر سال تو آیا تو سی تجربہ ہی کرتے رہے سو پھر اور سن کو اللہ حال بھی دیکھوئی بھی نہیں ہے جی اس تو اللہ با سی آل کے جو انکے رہے نمہ کو بند آدھا سی اتھنا چلو یہ رہا مطلب ہے اے بندہ صحیح کام کر رہا لہو جی اور جو دے نمہ آدھا ہے وہ بھی میں تو جناب موڑ کے اپنی پرواز نہیں کرتا وہ آتا ہے جی رہا چلو یہ رہا اس طرف ہمیں نمہ آیا اس طرف ہمیں آپنا کار پورا کر کے اسلام علیکم اشتیاق بخاری آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز منصرہ اس وقت ہم موجود ہیں ایبوٹ آباد کا ایک الکا انتخاب ہے اور سانگا کے مقام پہ جہاں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کنٹیڈیٹ کا جلسہ بھی ہے سید جعفر شاہ کا اور اس وقت معززین علاقہ ہمارے پاس موجود ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہیں اور اس انتخاب کے اندر آپ ووٹ کس کو دیں گے انیس سو ستر تو وہاں ووٹ دے رہے ہیں مقصلے پارٹیاں کدے عباسیاں کدے خوانین لیکن آج جن تک علاقے کے مسائل اسے دے اسے ترہی ہیں جیسا انیس سو ستر دیدائی بیٹے ایک اصلا کو پائیں گے جیسا فرشاہ صاحبہ اس طرح موقع دینے ہیں کہ اللہ کرے یہ جتن اور ہو سکتے کہ پہلے انکول اللہ کرے یہ بیترون کیونکہ یہ بارے بھی مشہور ہے کہ ایک گورمٹ سے فانٹ سے کم نہیں کرانے ہیں اپنے ذاتی فانٹ سے کم کرانے ہیں لازمی کہ لیکن جس لئے اپنے فانٹ سے کم کرانے ہیں تینا بھی چوری بھی نو سی غبن بھی نو سی لہذا اگر یہ تھوڑا کم بھی کرایا تو بڑا سی اس طرح سارے جتنے بھی اس علاقے بھی پہلے بھی انہیں کم کرائیں چفر شاہ صاحب انہوں نے علاقے دی ارد گیلد اس ان دے علاقے بھی گرام بیچ جتنے نہیں کرائیں لیکن ارد گیلد دی تمام علاقے بھی انہوں سڑکان ذات گریب جال بچھا چھوڑے تھے ٹھیک بہت شکریہ شہر افضل بھائی موجود ہے نسنال اور ووٹان دی گیما گیمی شروع ہے تو تسی کے تاثرات ان کے اخنا چاندے ہو کہ اس علاقے بھی کام ہونے چاہیتے ہیں تو ووٹ کاس کو دے سو ووٹ دے ہو انشاءاللہ پیپل پارٹی ہیں دی سام کیونکہ پیپل پارٹی دا منشور ہے یہ کہ غریب عوام دا سات دینہ اور آر بندے سلو دینے دا انہ دا مشن ہے انشاءاللہ کون ہے امیدوار امیدوار اسان دا جعفر شاہ ہیں تے باقی گران دا متفقہ ایک اور میٹنگ بھی اسی اچھا اس نال بھی اسی انشاءاللہ کرسان لیکن نجی تک تا اسان دا جعفر شاہ پیر ہیں وزا پکی گال نہیں ہے پکی گال اسان دا جعفر شاہ پیر ہیں انہ دا پولنگ ہیں انشاءاللہ نیاز بھائی ایو جی اید اے طرف سلام علی اللہ کہہ جی موجود ہیںelin ایلیان کالی دار اور دیگر مختلف علاقہ دی لگ کچھ ٹائم تو بعد میں مانے خصوصی سید جعفر شاہ صوبائی اسمبلی امیدوار انعوال اور نیاز صحابہ انہ دا سی سمینہ جیساں کے آہ ووٹ تسی کس کو دیرے اور کڑی پارٹی ٹھیک ہے یا بندہ کڑا ٹھیک ہے جو دوستے علاقے کو ترقی دیرہ دا گامزان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ووٹ جیسی تقریب انہیں ساٹھ سال میری عمر ہوگی اسے سارے دار پارٹی ہیں دیندی گری ہیں جی ہر بندے ہم ووٹ مدو جنابے تھو اصلا دا پولنگ سٹویشن وید ایک اصلا دا پولنگ سٹویشن ہے جیس بچو کوئی بندہ کوئی نیڈیڈ خفہ ہوگی نہیں گیا آر آدمی ووٹ کرنگے گیا لیکن جسے کو تو ووٹ کرنگے جلدن پھر پائنس سال تو بعد جسے کو دوبارہ ووٹوں گنگی اس لئے پھر آرہن جی اس تو درمیان اسے انہیں دی شکل نہ دے حق تے یارہ کون ہے انتے کون جی اس طرف آسان سنے بڑھایا ہے پرگرام بڑھایا ہے یارہ جا فرشاہ نظیر عباسی صاحب نے پیشلے پائنس سالے بچو ووٹ کرنگے جیتے انتے اس تو بعد انہیں دے کار مبارک بات دینے بھی گیا لیکن خدا دی شاہ نے کہ از دن دکا انہیں دے کار بھی گیا انہیں دے ملاقات نہیں ہوئی انہیں دے شکل تک نہیں دیکھیا رکھے جی نظیر عباسی صاحب انہیں دے صرف پوسٹرہ میں جسے انہیں دے فوٹو دیکھا ہے باقی ایسا سن نہیں دیکھا جی تے انہیں سن باقی اردگردے اور لاکھیں بے تقریب انہیں تھوڑا بہت فنڈ بھی دیتا ہے لیکن کھلتا رہا ہے انہیں سن بچو سوڑا سیاد تے کار شڑے کیونکہ اسی لوگ دینے ہیں اسی تھوڑے پیشلے نال ملدے جلدین نان جی کہ کھوئی پتہ نہیں کہ مطلب جنہ آپ انہیں دلے دیکھا گالی جس وجہ دو نا سنن دے سن دے لاکھے دا ایک رپے دا کام بھی انہیں سن پانی سال بھی نہیں کیتا جی اس دو بعد جا فرشاد صاحب نے انہیں گال کیتی ہے سن دے پانی دا مسئلہ ہے جس پر دسیا جی رہا جی تسی سن دے پانی دا جتنا مسئلہ بھی ہے بلکہ انہیں سننے تک دسیا جی اسی اس ٹینکی دسیا جی ختم کر کے دوسری جگہ تو سنگ ٹینکی لاکھے پی پی آپڑے ذاتی طور سے اسی سنگ دے کے اسی سنگ پانی دے سن جی اس سننے کے لاکھے یہ جی رہے چلو جی کہ دے کام کر دیں تو سننے دسیا بھی ہے کہ اسی اس کلنگے نہ تھی جی رہے سنگ ووٹ دو جی اسی کام کر کے دے ساں اس وجہ دو سننے لاکھے دے سارے لوگوں کو تقریبا متفقہ فیصلہ کیتا ہے یہ رہے چلو اس طفح سی سلیم شاہ جا فرشاہ دے ساں دسوری ووٹ دینے ہیں پھر دے نے یہ رہے کہ مجھنا وہ کام کر دیں یا نہیں کر دیں چلو انہیں مرضی دیگا لے چی لیکن انہیں دے پہلے تھوڑے بہت کام کیتے ہیں جی ہے نا سننے کو لاکھے دے کام کیتے ہیں پھر انہیں دسیا بھی آسان دے لاکھے بھی یہ رہے کہ تسی بھی آپنا ک کام کرانا چند دیو لیکن اس پچھے سورت اسی کیا سی زمین تل سنے زمین دارنا زمین توسی آپری لوگوں کو کلو کنو اسی سنگ روڈ کڈا کے دینے ہیں جی انہیں دے سنو سننے سنے صرف ہوئی نہیں ہے خیاند شان بھی نہیں فاندو آپ پیسا آئے پیسے لاننے چی تو ٹرائی مارنے دے فکمتہ جناب اللہ پاک مربانی کرا سنو کر دے جی شکریہ السلام علیکم جی جی اس وقت ہم پی کے ایوٹ آباد کا القا انتخاب ہے یہاں ہم ایک سروے کر رہے ہیں کہ اس پہلے یہاں پہ انیس سو سنتالیس کے بعد چھتر سالوں سے الیکشن بھی ہو رہے ہیں امیدواروں کو یہاں سے ووٹ بھی دیے جا رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ اس ایریا کے اندر کافی سروے کیا لیکن علاقہ بہت پسمندہ ہے بہت پیچھے ہے جو سراؤنڈنگ ازلا ہے جس طرح ابھی ہم منصرہ اور ایپٹ آباد کی جو بارڈر لائنیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو منصرہ کے اندر سڑکیں بھی ہیں پختہ سڑکیں بھی ہیں اور میرے خیال میں تقریباً ہر گھر میں سڑک بھی جاتی ہے اور ہر گاڑی بھی جا سکتی لیکن ایپٹ آباد جو ہے یہ بسماندہ ہے تو چھہتر سال سے یہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو ابھی آج کے جو ہمارا سروے ہے اس میں جو عوام کی اکثریت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ سید جعفر شاہ سید سلیم شاہ یہ ایسے شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے ذاتی فانڈ سے ذاتی دلچسپی لے کر اس علاقے کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکا وہ کام کیے ہیں یہ بہت بڑی یونین کونسل ہے اور میرے خیال میں دو ویلیج کونسل ہیں اس کی تنوائی ون اور تنوائی ٹو تو جو سجتہ عرصہ گزرے ظاہر ہے کہ ایک کانٹیڈیٹ جو جیتا بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر وہ کوئی کام کرواتے ہیں تو یہ میرے خیال میں نیاز ہوئی اچھی بات ہے تو آئندہ کے لیے بھی عوام کی جو توقعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پانی کی سکیم ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پانی ان کو دیا جائے اسی طرح سڑکے بھی دیا جائیں اور اس کے لیے جعفر شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی علکہ پی کے بیالیس ایوٹ آباد سے امیدوار ہیں تو اکثریت یہاں کی عوام نے ان سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کو عل کریں گے جی اس علاقے کے لیے ٹرانسپورٹر ہیں نیاز بھائی علاقے کے لیے ایک معذر شخصیت ہیں اور بڑے واقف ہیں اس یونین کونسل ترنوائی ون کالی دار اور ملکہ علاقہ جات جتنے بھی ہیں ایتا ہے دیجڑے مسائل انہوں اس تو آگائیں پوچھنا اسی یہ چاہنے ہیں کہ چھہتر سال ہوگئے پاکستان بڑھیں دیاں اور وارڈ تو اسی دین دے رہے اور اس وقت سڑکاں دیئے تھے کے پوزیشن ہیں یا کوئی کہ وہاں چاہی دے بلکہ اس وقت سارے سیاستان دوسروں کو آخستان اسی بڑھا گئے دیسا لیکن اگر چھہتر سال میں بڑھا گئے نہیں دیتی اس سے کی وجہ ہے چھہتر سال میں پہلے بھی عرض گئتی ہے کہ اسے علاقہ سے کوئی پروواہ ہی نہیں کردا جی اسے سان پچھاتور بے چھو انگریز آئے انہوں نے سن جناب پہ چھاں زیریاں لے پاس ہے تھوڑا جا ہوتا ہوں سن اپنے یہاں جیپاں دییاں جیپاں دییاں جیپاں بڑھیں دیکھنے تھوڑا جاں روڈ انہوں سن سیٹ کیتا ہے یا بڑھائی اپنے جیپاں سے اور آج دن تاک او ہی روڈ چاہ لے لگے دا اسے گورنمنٹ سن کوئی کام نہیں کی تا جی اسے باد اسے دی کلتار دا کٹھے تو ان کے گھراند دا گیا روڈ بنن دا ہے او اسے دن علاقہ بچو کچھ بندے چون کے اسے دن اکمیٹی ایس آر سی دی کمیٹی جو فان نے اصل کر کے اسے دن او روڈ گراند دا پڑھائی ہے اور اسے دے لوڈی صاحب نے دور بے تھوڑا جا ہوتے مدر جناب ٹاکیاں ٹوکیاں ہیں دھوڑیاں لائیاں لگیاں باقی اس کا کام ہو جی دو جی یہ ہے اور اسی لوگ کتنے مجبور ہیں کہ جسے کو تو گھرمیاں دیں بچ بارش ہون دی یہ تو نالا میں پانی اتنا آج ہوتا ہے کہ اسی لوگ زل ہے اپتا بات تو بھی اور منصر ہے تو بھی اسے کٹ چلنے ہیں جی اسی مجبور ہیں اس کلندے کے ایسی چھوٹیاں جیپاں جڑی ہیں جیپاں کے ان کے انہوں سے چلانے ہیں لگے دے وہ بھی مشکل ہونا تقریب ان ترہ ترہ چار چار گھنٹے سندے دو کلومیٹر راستے دے سندے ٹیم لگ دے کہ پانی جیسے کو کام ہوندہ ہے تو اس جو لنگ گزورنیاں باقی اس جو گزورناک دے جی عوام جناب جتنے بھی بچیں بڑیں جڑے بیاں اور روڈ نالے دے کنارے دے کھل کے انتظار کردن کہ پانی کام ہو جیسے جلنے ہیں جی باقی ایسا سنو اس تو پہلے ووٹ امنالا خان ہمیں دیتن جی سردار مطاب ہمیں دیتن جی لوڈی صاحب ہمیں دیتن جی روڈ تھوڑا بہت کڑ ہے نی جی جلد میں آتے سے یہ رہے نہیں کڑ ہے نی لیکن اگر جیسے مہم پرابلم ہے پانی لی اس طرح ہل کوئی بھی نہیں آجندہ کوئی ہے جی اسی مجبور ہو جلنے ہیں جی تقریب ان ترہ مینے اسی دیتے رہے ہیں جی پھر اسی آپ نے مدد آپ دیتے ہیں جی سکت پانی کٹ جلدہ ہے اسی وہ تھوڑا تھوڑا رات صدہ کر کے کٹھے پیچھو جیڑا نالا اس جو کرنے ہیں پول دیتا میر بلکل نہیں ہوئی جی سکتہ کا سندہ کافی ہے پیچھے نظیر اباسی صاحب کل بھی اسنسون برخواہ سے تھی لیکن ان اسن بھی آگے پیچھے شاش پانچ کر کے سنک ٹال چھوڑے جی آتے ہیں جی فانڈ ہوئے جی وہ کاغذ بننے دن جی لیکن پول نہیں بنے جی فانڈ ہی اندر ہے جی باقی ان دیکھو اسنسون اس کر کے سن کوشش سفہ کیتی ہے یہ رہی سن سن جا فرشانل اس طرح رابطہ کیتی ہے یہ رہی سا فکر دیکھو جی وہ مربانی کرنے کا جی سنک بڑھا کہ جا دھون تے چلو پھر اسی آگے دیکھن سانی دے باقی کالو ہی ہے دے پھر جی اسی دیگو جارہ کر سنجدہ پرانہ ہی ہے جی بلکل اور عوامن ناس اس کال کو نوٹ کریں کہ کسی بھی پولنگ سٹیشن تو جدو نیاز بھائی اتفاق اور اتعادنال بورٹ جیسن اور کسی بھی ایک امیدوار کو اتھو واضح اکثریت مل سی اس امیدوار دی نظر اس پولنگ سٹیشن تا ضرورت سی چونکہ لوڈی صاحب دا جوڑا الیکشن آسا ہوئے تھو کیونکہ ان دا سیاست تا ایک آغازی توسندہ گرانتو آیا تھا کہ ری الیکشن آیا اور ری الیکشن بھی توسندہ پولنگ سٹیشن تو اے بڑی مشہور گال ہے کہ آج تو پندرہ سال پہلے تقریباً بیس سال پہلے اتھو او منتخب ہوئے اور اگر او ہی سٹیشن انہا دی فتح دا باعث بنیاں پھر او وزیر بھی رئے لیکن پھر بھی مسئلہ آلنے ہوئے بڑی افسوس ناگ گال ہے بلکل جی یہی کہا لے جی اسا سنتے پہلے بھی دسے پندرہ سال پھر توسندہ سال اگر اگلی لیکشن آسا وارٹ ہے نظیر عباسی یا جو بھی پیٹی ہے جو اس طرح لوگی صاحب ساڑے لوگ کٹ کے لے دہ دوئے لاکھے منتخب آلکے پہ چلے گئے تسانہ نظیر عباسی آگے نارکہ جی چلو جی اس طرح ایسا مدجناب وارٹ اپنے نیاز بھائی چھہتر سال تو آیا توسی تجربہ ہی کرتے رہے سو جی اس طرح ہمیں اپنا کار پورا کرتے ہیں جی اس طرح ہمیں اپنا کار پورا کرتے ہیں سنسنتالی طوراں نکرائے گا مطلب وہ اگر وہ منتخب ہو جلسل تو پھر زیادہ ہو نہ کرو جی اس طرح نکرہ گھنے سکتی ہے جو کہ ااں حق نہیں ہے جو کھانے دیں جا کھانے دیں جگہ رو بھی دیں پھر اوہ ہوں نہیں گھا مدجم آپ کو اسے کام نہ کرنجی آپ لا ذاتی فاند استعمال کرن جی وہ ذاتی فاند استعمال کرنگ جی جو کار رکھتے ہیں تو گورنن کو فاند کی ان کے مستعمال کر رکھتے ہیں جو کہ بہت شکریہ جیدا بہت شکریہ الکا کالی دار پی کے بیتالیس دے اندر موجود ہیں اور سروے کر رہے ہیں کے بعد مسائل اور اس طرح جوے ووٹ اور ان لوگ کے چاندن کس کو ووٹ دینا چاہیے کہ جوے اس علاقے دی بہتری استقام کریں السلام علیکم حسنہ دا روڈ دا اور پانی دا بہت مسئلہ آج اتنے حفظ تو حسن نہ پانی مل دا ہے نہ روڈ ملے لہذا حسنہ جعفظ شاہ صاحبہ تلکین کرنی ہے کیا رہی جی مربانی کرنی ہے روڈ اور پانی دے روڈ مطلب انہیں کو توسی ووٹ اس وجہ تو دے رہے ہوگے روڈ اور پانی دے روڈ جی حالانکہ ممبراندہ کام قانون سازی ہوندہ ہے اور آہ نال ترکیاتی منصوبے ہونے اس تو پہلے جیڑے توسی ووٹ دے رہے ہوگے اورنا لوگان گانگی دیتی کسی بھی دیتی کسی بھی دیتی ہم نے کہنا دے روڈ دوسرے دوسرے کرو جیگا اللہ بھی بسم اللہ بسم اللہ رحمانہ جی اصلا روڈ دا روڈ پانی دا مسئلہ جی اصلا جی جعفر شاہ صاحب ہم انتخاب کی تا ہے پہلے بھی انہیں کام کر سن پہلے بھی انہیں کام شام کیتے تھے پہلے بھی انہیں کام کیتے تھے ٹھیک پیر صاحب ہم میں کل تارہ تو شیر افضل بہ رہے ہیں میری روکیسٹ ہے کہ میری پنجاس سال عمر ہوگی ہے اسی جمع ہیں روڈ دا ہی مسئلہ دیکھ رہے ہیں آج تک روڈ دا ہی مسئلہ چاہ رہے ہیں اس تو پہلے بھی میں دس ووڈ پول کی تین اور دس مقصد کنی ڈیٹ آئیں اسے ہی سنے ہیں تو اس تو پہلے بڑے 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 بھی یہ آتے فلانے دیتا آج روڈ ہو جسی آج بجلی ہو جسی پول ہو جسی اپنا گیس تک گلہ ہوئی ہیں لیکن اوہ یہ کام ہے کہ اپنا اس اتنا ہی اسی دوہزار پنجی سو روپے بکنگ دے کلندر آباد ہو کلتاراں بے چانے اور جلہ ڈریور لوکولاند ہے اوہ آتے کہ یار تسی کڑی جگہ رہ رہے ہو تے اون اساندہ مشون ہے کہ پیر آتے ہیں کہ تسنگ پانی بھی دے ساں اور روڈ بھی دے ساں اور اللہ پاک کمیاب کرے تے اسی اس تے بڑے خوشاں اسی کمیابی بے پیران دیو تے تے اسی ووڈ دے ساں اور انشاءاللہ پیر اساندی مسئلہ مسائل آلکرس آمائدین علاقہ کالیدار اور ملکہ علاقہ اس وقت دیتا ہے بیٹھے دن اور اسی پوچھنا چاہتا ہاں کہ تسند علاقہ دے مسائل موجودہ انتخابی معیم شروع ہے اس پر چاہ تسی کس سمیں جو کہ کڑا امیدوار تسند علاقہ دے مسائل کو حال کر رکھتے ہیں کیا ہوں کہ چھتر سال تو پاکستان بنے دیاں اس علاقے پر چاہاں تک کوئی بھی میکا پرا جھکٹ چڑھا ہوا سا کو نظر نہیں آیا جس پہ کلندراباد تو کالیدار اور تک سڑک ہے داتا تو کالیدار دا بھی کئی دفعہ اسان سنے ہیں کہ پلین ہیں پول بند سی لیکن کچھ بھی نہیں ہے تو انتوسی اس موقع تک کہ سمیں جو کہ کڑا امیدوار تسند مسائل کو حال کر دیں ٹھیک ہے اسی سے سمجھ نہیں ہے کہ یہ اسان سارے ازمائن بار بار جڑا بھی آندہ رہے ہیں اسان سابس باگ دے اندر رہے ہیں اسان چھوٹھے با دے لارے ملدے رہے ہیں لیکن فیلال مستقیل مزاج اسان دا کوئی کام نہیں ہویا کہ اسان کا پراپور جیسا بینیفیٹ ہوئا ہے اور سب تو بین اسان دا روڈ دا پرابلم ہے رہ سے دا پرابلم ہے کہ جیسا بچے سکول ہستے اسپسال ہستے باقی ملات ہستے بہت پریشان ہوندیں اسان کا ڈبل ٹھپر اخراجات میں برداشت کرنے پیندیں جس بھی اسان مقامی لوگ سبب بھی ازمائے چکے ہیں جس بھی اسان پوری انہاں مقامتو جو نہیں دیدی تو انشاء صاحب ہیں ایوی مقامی ہیں اسان کوشش کرنے ہیں کہ وعدے پہلے بھی ہوئے ہیں پانی دے وعدے ہوئے ہیں اسان کا کوئی اس سبینیفیٹ نہیں ملے اور کوئی اسان کا رسپانس نہیں آیا تو ان بھی دیشنے ہیں پہ اسی جابڑی کسوں تزمار ہیں لوڈی صاحب اس علاقے پہ کام نہیں کیتے حالانکہ ایتھو یہ انہاں دی جیسی سیاسی تاریخ ہے وہ شروع ہوئی ہے ری الیکشن آیا ایتھو جیتے ایتھو کہ ایسی بلکو ری الیکشن یہ جب ایسا انہاں مزیر بڑھا کے اسمبلی بھی پہ جا گیا ہے لیکن انہاں چھوٹے موٹے کام اس نے کیتے ہیں نا جی اس تو بھی منع رفنا سکول ہوئے چھوٹے چھوٹے گلگیاں دے ہوئے چھوٹے موٹے رسے دے کوئی مسئلہ ہوئی ہے لیکن مین پروجیکٹ اسنگ نہیں ہو گیا ٹھیک بہت شکریہ تو ایتھو اسپتال بھی تو اسے کلتار بھی گیا ہے بلکل نہیں اگر کوئی بندہ ایتھو بیمار ہو جلد ہے اور اس کو اسپیٹل تک پچھانا ہوتا ہے جیپ تے ازاروں روپے اخراجات ہیں دو چار پچ پانچ ہزار روپے خرجائیں اور اسپتال دے ہوئے چھوٹے اس کو صرف ایک ڈرپ لگ دی ہے پانچ سو ست سو روپے دی وہ ست سو روپے اس تے ہلا آئیتے لگ دے اور پانچ ہزار روپے اس تے آنا جانا تے لگ دے اس وقت اس طرح کے دے لوگ باسی ان تمام منتخب جڑی قیادت ہے یا منتخب حسین انہوں کو چاہی دے اس علاقے دے لوگان دے جڑی مسائل ہیں جس پر روڈ سارے پرست ہے اور اس تو بات مانی اور دیگر سکیمت دیتیا جو لگ کیجی بلگل بہت شکریہ جی بہت شکریہ pedہ بہت شکریہ